اسلام علیکم روحانی کلم چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری معلوماتی اور میاری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد محبت پیدا کرنا ہے اور بھٹنا بھی ویسے بھی ہمارے دادا جی کے تعویزات کا مقصد صرف اور صرف محبت پھیلانا امن و امان قائم رکھنا اور خوش و خرم زندگی گزارنا ہے ہمارے دادا جی دن رات اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایسا تعویز یا ایسا نقش تیار کر لیں جن سے محبت کی فضاء قائم رہے نفرتیں مٹ جائیں اور دو بھائی آپس میں محبت سے رہیں دو دوست ایک دوسرے کے دل کے قریب رہیں اور دو محبت کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کی آن بان شان بن جائیں اگر کوئی اولاد نافرمان یا بتامیز ہو یا آپ سے محبت نہ کرتی ہو تو اس کا دل محبت سے لبریس ہو جائے یہی مقصد ہے کہ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دوست ان کی اولاد ان کی بیویاں ان کے شوہر ان کی محبت میں دیوانہ وار ہو جائیں یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کا مقصد محبتیں باٹنا ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے گا بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو ہماری ویڈیوز پر وقت مل جایا کریں گی اور اس طرح آپ ہماری کسی بھی میاری محبت بھری ویڈیو سے دور نہیں رہ پائیں گے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دادا جی نے تعویز تیار کرنا شروع کر دیا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ تعویز کس طرح سے تیار کرنا ہے اور آپ سے کوئی غلطی نہ ہو پائے دوستو ہمارے دادا جی کہتے ہیں کہ یہ تعویزات صرف انہی لوگوں پر کام کریں گے جو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اس لئے آپ کے لئے لازمی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا کوئی بھی عمل بیکار نہ جا سکے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں آج کے تعویز اسی مقصد کے لئے ہے لیکن یہ محبت میں دیوانہ بنانا صرف اور صرف حلال دوستی اور حلال رشتے کے لئے جائز ہے اگر آپ اسے کسی غلط مقصد کے لئے استعمال کریں گے تو نقصان کے ذمہ دار صرف صرف آپ ہوں گے اگر آپ نے غلط استعمال کر لیا تو نہ صرف نقصان ہوگا بلکہ آپ شدید گناہ کے مرتق بھی ہو جائیں گے دوستو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلی بات ایک تو خوشی ملتی ہے اور دوسری بات دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے اگر آپ دو لوگوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا جو آپ کو کسی بھی کام سے نہیں مل پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں دنیا کی سب سے اچھی نعمت یہی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ رہے آپ سے خوش رہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دادا جی نے تعویز بنانا شروع کر دیا تھا اور اس طریقے سے انہوں نے شروعات کی تھی آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے شروعات کرنی ہے چھوٹا سب سفید صاف سترہ کاغس یا بٹر پیپر لینا ہے جو بلکل صاف ہو باوضو ہو کے نماز پڑھ کے قبلے کی جانب آپ کو مو کر کے بیٹھنا ہے دوستو کوئی ایسا گھر آپ چونیے یا ایسا کمرہ چونیے جہاں پر سکون ہی سکون ہو اور اگر ایسی جگہ محسر نہیں تو کوئی ایسا کمرہ یا ایسی کوٹری جہاں پر کوئی آپ کو تنگ نہ کر سکے اور نہ کسی کی آواز آسکے ایسی جگہ چننے کے بعد آپ کسی صاف ستری کرسی یا پاک صاف فرش پر بیٹھ جائیں اس بات کا لازمی لازمی دھیان رکھیں کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے دوستو جس طرح سے ہمارے دادا جی تعویز بنا رہے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھتے رہیے کیونکہ آخر تک آپ نے انہی کے طریقے پر عمل کرنا ہے دوستو ایسے تعویز آپ نے گیارہ عدد بنانے ہیں لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو سکے گیارہ تعویز بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ نے اتنی محنت کر کے گیارہ تعویز بنائے اور اس میں سے ایک بھی غلط ہو گیا گیارہ کے گیارہ تعویز آپ کے پیکار ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو زافرانی روشنائی اس میں استعمال کی جائے گی اس کا بھی شدید نقصان ہوگا دوستو زافرانی روشنائی بنانے کا طریقہ ہم آپ کو پہلے بھی بہت بار بتا چکے اس ویڈیو میں بھی دوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے تعویز ہمیشہ زافران کی خوشبو سے بھڑے ہوئے ہونے چاہیے آپ جتے بھی محبت کے تعویز بنائیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ زافرانی انگ سے آپ نے وہ تعویز لکھنا ہے دوستو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے وہ وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو کے بعد نماز پر ہیں پاک صاف جگہ میں بیٹھیں ساتھ میں کوپی پینسل اور تعویز لکھنے کے لئے کہاکس لیں اور اس کے بعد آپ نے خوشبو کا استعمال بھی کرنا ہے وہ اس طرح کے الیکٹرک بخوردان بزار میں بہ آسانی دستیاب ہوتی ہے اس میں آپ لوبان جلا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے کمرے میں ایک اچھی خوشبو بکھر جائے گی اور ساتھ ہی روحانی منظر بھی پیش ہوگا اگر آپ چاہیں تو اپنے اوپر اتر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ایک روحانی خوشبو پہدا ہوتی ہے دوستو آپ نے اسی طرح سے گیارہ تعویز بنانے ہیں اور روزانہ اپنے محبوب یا محبوبہ کو یا جس کو آپ اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں اسے ایک تعویز روزانہ پانی یا چائے یا دودھ یا شربت میں گھول کر پلانا ہے آپ دیکھے گا کہ گیارہ دن اور گیارہ تعویز مکمل نہیں ہو پائیں گے اور وہ شخص آپ کی عشق میں گرفتار ہو جائے گا لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ شخص یا عورت آپ کے عشق میں پانچ چھے سات آٹھ یا کسی بھی دن دیوانی ہو گئی تو آپ نے یہ عمل بیچ میں نہیں چھوڑنا گیارہ کے گیارہ دن آپ نے مکمل کرنے ہیں اگر ایک دن بھی چھوڑ گیا تو آپ کو دوبارہ سے پہلے نمبر سے انتعویزات کو شروع کرنا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ میں رائے دے سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ میں کر لیجئے ہمارے دادا جی آپ کی سوالوں کا جواب دینے میں بلکل بھی وقت نہیں لگائیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دلوں کو جوڑتے رہیے گا اللہ حافظ